پاکستان تحریکن صاحب کی پشاور اور فیصل آباد میں سیاسی قوت دکانی کیلئے تیاریاں اروش پر پہنچ گئی ہیں پشاور میں نو مئی کو ہونے والے جلسی کیلئے نادرن بائی پاس کیلئے قریب انتظامات کی جا رہے ہیں جلسہ گاہ میں سٹیج کی تیاری کیلئے سات کنٹینر پہنچا دیئے گئے ہیں جبکہ دو کنٹینر میڈیا کیلئے مخصوص کی گئے ہیں پی ٹی آئی تیویل عرصبات پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے تحریکن صاحب خیبر پختنخواہ کے سابق صوبائی ارگنائزر اور جلسے کے فوکل پرسن فضل محمد کے مطابق جلسے میں ایک لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے جلسہ گاہ میں بیس ہزار کرسیاں لگائی جائیں گی اور خواتین کیلئے الگ سے انتظامات کیے جا رہے ہیں لاہور اسلام آباد اور خیبر پختنخواہ اور پشاور میں فرق ہے یہاں پہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کھڑی ہیں لیکن ہمارا کلچر جو ہے ہمارے رسم و رواد جو ہیں تو اس کے مطابق یہاں پہ جلسوں میں ہماری خواتین کم ہوتی ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور کے لیے جو اس دفعہ کام کیا ہے اور امن کے حوالے سے جو ہماری حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پتھان بھائی جتنے بھی ہیں پکے کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے ہاں امن آیا ہے اور اس وقت جو علاقے میں جتنا بھی کے پکے میں کام ہو رہا ہے کبھی بھی اتنا کام نہیں فیصلہ بادنے بھی سونامی کی آمد کیلئے تیاریاں جاری ہیں جہاں خواتین کیلئے الگ گیٹ اور راستہ ہوگا پولیس کی سیکورٹی بھی الگ سی دی جائے گی جلسگاہ میں بیس ہزار کرسیاں لگیں گی مرکز سٹیج پچیس فٹ چوڑا ساٹھ فٹ لمبا اور پندر فٹ بلند ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور